رحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر ایر پانڈار بائی پروفیشن میں کنسلٹن فیزو تھرپسٹ اور ریہیبلیٹیشن سپیشلسٹ ہوں آج کا جو میرا ٹاپک ہے اگر آپ لوگوں کو یا آپ کے کسی عزیز کو کمر کا مسئلہ ہے کمر میں درد رہتا ہے اور کرونک ہو چکا ہے اور اگر کئی سالوں سے آپ کمر کے درد کے عارضہ میں مبتلا ہے تو اس کے لیے آج میری یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں چار سے پانچ بہت ہی اہم آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گا کچھ ایسے کام بتاؤں گا جن کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کمر کے مسئلے سے چاہے آپ کا سالوں پرانہ مسئلہ ہو آپ کمر کا جو درد ہے انشاءاللہ ڈے بائی ڈے بہتر ہوتا جائے گا اور کمر کے درد میں آپ کو افاقہ ہوتا جائے گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ ایسی چیز میں بتانے جا رہا ہوں ایسا نالج دینے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پہلے شاید ان چیزوں کا علم نہ ہو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو لو بیک پین کمر کے درد کے مختلف اقسام مختلف ٹائپس ہوتی ہیں اس کو سمجھنا چاہیے سب سے پہلا جو کمر کا درد ہوتا ہے اس کے جو ٹائپ ہوتی ہے وہاں میکینیکل لو بیک پین یعنی وہ لوگ جو کانٹینوسلی وزن اٹھانے والا جن کا کام ہے یا کوئی ایسا کام جس میں آپ وزن اٹھاتے ہیں اور ایک دم آپ سیدھے ہو جاتے ہیں اس میں آپ کا جرکی مومنٹ ہوتی ہے اور اس سے کمر کا درد سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں میکینیکل لو بیک پین دوسرا کمر کا جو مسئلے کا جو قسم ہے ٹائپ ہے وہ ہے سپائنل سٹینوسیس سپائنل سٹینوسیس جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے آپ کی کمر کی جو ریڈ کی ہڈی ہے جس میں سے حرام مگز گزر رہا ہوتا ہے وہ سراخ تنگ ہو جاتا ہے اس کا نیرونگ ہونے کی وجہ سے تنگ ہونے کی وجہ سے حرام مگز پہ کمپریشن آتا ہے دباؤ آتا ہے اور وہ پیشنٹ جنہیں سپائنل سٹینوسیس کا پرابلم ہوتا ہے ان کو چلتے ہوئے اور جھکتے ہوئے شدید کمر میں پرابلم ہوتا ہے اور ان کو کسی ٹائم بھی کمر کے درد سے افاقہ نہیں ہوتا تیسرا جو بڑا ٹائپ ہے کمر کے درد کی ہوا ہے مسل سٹین مسل سٹین کس وجہ سے ہوتا ہے وہ آپ کے پور پاسٹر کی وجہ سے ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے گھنٹوں بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے ایک ہی پاسٹر میں بیٹھ کر کام کرنا ہوتا ہے ان میں کمر کے جو مسلز ہوتے ہیں لو بیک کے جو مسلز ہوتے ہیں ان میں سٹین آ جاتا ہے ان میں تناؤ آ جاتا ہے تناہو آنے کی وجہ سے ان کو کانٹینوسلی کمر میں درد رہتا ہے چوتھا جو قسم ہے کمر کے درد کی وہ ہے آپ کا لمبر سٹریٹننگ لمبر سٹریٹننگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمر کے آپ کے پانچ مورے ہوتے ہیں L1, L2, L3, L4, L5 ان میں نارملی کرو ہوتا ہے کرو ہتم ہو کر مورے سیدھے ہو جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں لمبر سٹریٹننگ کمر کے موروں کا سیدھا ہو جانا اس کی وجہ سے کمر میں شدید پرابلم رہتا ہے یہ جو مسئلہ لمبر سٹریٹننگ والا ہے یہ مردوں میں بھی ہوتا ہے اور عورتوں میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت ہی اہم جو قسم ہے کمر کے درد کی وہ ہے آپ کا کمر کے جو آپ کے اسوسییٹڈ جائنٹس ہوتے ہیں ان میں سٹیفنس ہو جاتا ہو جانا فیسٹ جائنٹس ان کو بولتے ہیں یا اپوفیزیل جائنٹس بولتے ہیں ان میں سٹیفنس ہو جاتی ہے سٹیفنس کس وجہ سے ہوتی ہے یا آپ کانٹینوسی وزن اٹھانے کا آپ کا کام ہے یا آپ سیڑھیاں بہت زیادہ چڑھتے ہیں اور آکورڈ چڑھنے کا سٹائل ہے آپ کا سیڑھیوں کا اور آپ یا آپ کا بہت زیادہ کھڑے ہونے کا کام ہے یا آپ سرجن ہیں تو آپ نے ٹیبل پہ اپنے آپریشن ٹیبل پہ گھنٹوں کام کرنا ہوتا ہے یا وہ لوگ جو شاپ کیپرز ہیں یا پیٹرول پمپس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے آٹھ سے دس گھنٹے کھڑے ہو کر ایک ہی پوسٹر میں کام کرنا ہوتا ہے ان میں بھی فیصل جوائنٹس کی ایموبیلیزیشن ہو جاتی ہے اور سٹیفنس ہو جاتی ہے بغیر وقت ضائع کیے میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے کام بتاؤں گا چار سے پانچ وہ کرنے سے آپ انشاءاللہ اس مسئلے سے کافیات تک آپ کو چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا پہلا آپ سیڑھیاں اگر چڑھتے ہیں چڑھیں ہیں صحیح لیکن ایسے سٹائل میں چڑھیں کہ آپ کو کمر کا کم سے کم پرابلم ہو سیڑھیوں کے ساتھ جو ریلنگ لگی ہوتی ہے اس کو پکڑ کے آپ نے چڑھنا ہے اور پہلے ایک رائٹ آپ نے پاؤں رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی لیفٹ پاؤں رکھنا ہے پھر آپ نے اگلے سٹیپ پہ رائٹ پاؤں رکھنا ہے ساتھ ہی لیفٹ پاؤں رکھ لینا ہے اس طرح آہستہ آہستہ کر کے آپ نے سیڑھیاں چڑھ لی ہے جب اترنا ہے اسی طرح اسی سٹائل میں آپ سیڑھیاں اتریں بھی کیونکہ سیڑیاں چلتے ہوئے اپسٹیرز کمر پہ بہت زیادہ سٹریس آتا ہے اور سیڑیاں اترتے ہوئے کمر پہ سٹریس کم سے کم آتا ہے دوسرا اہم جو ریکوشنری میر یا ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں بیٹھیں کموڈ استعمال کریں یا واش روم چیر استعمال کریں کموڈ یا واش روم چیر پہ بیٹھتے ہوئے بھی آپ نے سائیڈوں سے جب اٹھنا ہے سائیڈوں سے سپورٹ لے کے اٹھیں سپورٹ نہ اٹھیں تو آپ کے کمر پہ ڈائریکٹ سٹریس جائے گا تیسرا جو لوگ سو کر اٹھتے ہیں اور وہ سیدھے اٹھ جاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی پرکوشنری میر ہے کہ کروٹ لیا کریں پہلے ٹانگوں کو نیچے لائے کریں پھر ایل بو کے سپورٹ سے اٹھ جائے کریں اس کے علاوہ بہت بڑا ٹپ جو ہے وہ ہے آپ جب فی میلز جو کچھل میں جنہوں نے کچھ دیر کام کرنا ہوتا ہے یا وہ لوگ جنہوں نے کھڑے ہونے کا کام ہے اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک پاؤں کے نیچے سٹیپ رکھیں جو چوکی جس کو کہتے ہیں یا سٹیپ کہتے ہیں ایک پاؤں کے نیچے سٹیپ لازمی رکھا کریں چاہے رائٹ پاؤں کے نیچے رکھیں چاہے لیفٹ پاؤں کے نیچے رکھیں اس کے علاوہ جو لوگ زیادہ جن کی ڈرائیب کرنے کی معمول ہے یا جو گاڑی ڈرائیب کرتے ہیں یا بائک ڈرائیو بھی بن کرتے ہیں ان میں میں لمبو سیکرل کورسٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کروں گا کہ لمبو سیکرل کورسٹ جو بیلٹ ہوتی ہے کمر کی وہ لازمی پہن کے ڈرائیو کریں چاہے وہ گاڑی ڈرائیو کریں چاہے بائک ڈرائیو کریں یہ لمبو سیکرل کورسٹ پہننے سے آپ کے جو بیک کے جو مورے ہوتے ہیں اور بیک کے جو مسلز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اسوسییٹڈ جوائنٹس ہوتے ہیں فیسٹ جوائنٹس ان پہ آپ کو کمپریشن تھوڑا سا رہتا ہے ان پہ دباؤ رہتا ہے اور ان کے دباؤ رہنے کی وجہ سے آپ کی جو کمر کی جو الائنمنٹ ہے وہ ٹھیک رہتی ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو رکمنڈ کروں گا کہ چاہے آپ گاڑی ڈرائیب کریں چاہے لاہور کے اندر آپ ڈرائیب کرنے کے آپ کا معمول ہے یا آپ ڈرائیب کرتے ہیں بائیک اگر ڈرائیب کرتے ہیں آپ کا دس سے پندرہ کلومیٹر یا بیس کلومیٹر آپ کا ڈیلی کا اگر آپ کی ڈرائیب ہے تو لازمی یہ یوز کریں یہ چار سے پانچ بہت امپورٹنٹ ٹپس ہیں اگر آپ یہ کرتے رہیں گے اور ان کو معمول بنائیں گے چاہے آپ کی ایج کم ہے یا آپ اولڈ ایج ہیں یا میڈل ایج ہیں یہ چار سے پانچ کام کرنے سے آپ کی کمر کی الائنمنٹ بھی ٹھیک رہے گی آپ کے جوائنٹ میں جو فیسر جوائنٹ سے ان میں سٹیپنیس انشاءاللہ نہیں رہے گی اس کے علاوہ آپ کے جو مسل سٹرین ہو جاتا ہے بار بار جن لوگوں میں وہ مسل سٹرین بھی انشاءاللہ کم سے کم ہوتا جائے گا آپ یہ میری ویڈیو لازمی لائک بھی کریں اور آگے شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آگے لوگوں کا فائدہ ہو اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں کیونکہ سبسکرائب کرنے سے آپ کے چینل سبسکرائب کرنے سے اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے سے میری انکریجمنٹ ہوتی ہے اور میں انشاءاللہ مزید آپ لوگوں کے لیے ورک آٹ کرتا رہوں گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب پہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی تکلیف صلی اللہ علیہ وسلم بچائیں شکریہ